تھوڑا سا ذرا سمجھیں نا کہ جیسے آپ کے ماشاءاللہ یہ چھچ کے علاقے کے لوگ ہیں جب آپ کبھی کسی کو اپنا گاؤں بتاتے ہو نا تو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس گاؤں کا بندہ آپ کا پورا شجرہ نصب بیان کر دیتا ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے تیرا دادا فلاں تھا تیرا مامو فلاں ہے تیرے گھر میں اتنے بندے تھے اتنے فوت ہو گئے ہیں اتنے ہیں ساری ساری جو ہے نا وہ آپ کی پوری پوری حسری وہاں آ جائے اور ایک اچھی بات ہے اس سے محبت انس پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ورنہ آج کے دور میں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا پڑوسی کون ہے پڑوسی کے حقوق ہی ہم بھول گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی کتنے حقوق بتائے اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بتائے عدرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ مرنے والے کی مال کی وراثت سے پڑوسی کو بھی حصہ ملے گا اتنا ڈر تھا مجھے واللہ ہی لا یؤمن واللہ ہی لا یؤمن واللہ ہی لا یؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں صحابہ نے پوچھا کون کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں کبھی سوچا ہے کہ میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کو ہم کیا کیا تکلیفیں دیتے ہیں اب پڑوس صرف یہ نہیں کہ آپ کے گھر کا یہ جمعے میں آتے ہیں یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے آپ جاز کا سفر کرتے ہیں ٹرین کا سفر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے پتا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی تیرا کہے کہ تُو متقی ہے تو تُو متقی ہے اگر وہ کہے تو گناہ گار ہے تو تو گناہ گار خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا اب وہ عداس نامی شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو کسی کو یہاں نہیں پتا تھا آپ کو کیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پتا چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یونس میرا بھائی ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے میں بھی ارزاق کا نبی ہوں تو جب عداس نامی شخص یہ سنتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ کہ حبیب مجھے کلمہ پڑھا دیں زور سے کہہ دیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں حضرت سے عطبہ شہبہ دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں دیکھو یہ بھی جادو کی گریفت میں آ گیا انگور پیش کرنے کیا ہے یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے آج اس جگہ پہ مسجد عداس ہے اور اس کے اردگر جو ہے وہ انگوروں کا پورا جو ہے وہ گارڈن ہے اللہ آپ سب کو لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پریشانی کے حالت میں یہ مسلمان ہوتا ہے یہ جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانی کے حالت میں کبھی میں نے کہا نہ سیرت پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے جو دعا نکلتی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اللہم اشکو زعفہ قوتی ایک لمحی چوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں اللہ یہ ساری پریشانی میری جو حالت ہے جو یہ زوف مجھے جو ملا ہے اللہ میں یہ ساری شکایت تیرے سامنے رکھتا ہوں اللہ اگر تُو نے مجھ سے مو پھیر لیا تو میرے لئے مشکلات ہو جائیں گی اللہ باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے پرواہ ہے تو صرف تیری پرواہ ہے اب یہ دل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فریاد نکلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم